ترکی اور شام میں پیر چھے فیروری کو آنے والے سات اشاریہ سات شدت کے زلزلے میں اب تک مجموعی طور پر آٹھ ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں زلزلے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا کئی امارتے تاش کی پتوں کی طرح گر چکی ہے ترکی کے ڈیزاسٹر منیجمنٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ چھے فیروری کو کہرا مند ماراس کے علاقے میں سات اشاریہ سات شدت کے زلزلے کے بعد اب تک کل چاس سو پینتیز زلزلے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ زلزلے کے بعد سے راحت بچاؤ کی کام کیلئے اب تک کل چھے ہزار دو سو سترہ اہلکار اور چار ہزار چاس سو چوریتر گاریاں تعمیراتی سامان تائونات کیا گیا ترکیہ میں زلزلے کے بعد دنیا بھر کے ممالک نے مدد کا ہاتھ بڑھا دیا ہے امدادی بچاؤ کی کاموں کیلئے مجھمی طور پر ستر ممالک کی ٹیمیں ترکی پہنچ گئی لیکن ملک کا خراب موسم امداد بچاؤ میں رکاوٹ بنا ہوا زلزلے کے بعد ہندوستان نے بھی مدد کا ہاتھ بڑھا دیا ہے ہندوستان نے چاسی سیونٹین تیاریں بھیجے ہیں جن میں امدادی سامان اور فوجی حلکار تھے ایک سو آٹھ ٹن سے زیادہ وزنی امداد پیکس ترکیہ بھیجے گئے ہیں انڈی آر ایف کی تلاش اور بچاؤ کی کام میں ماہرین کی ٹیمیں ہندوستان سے ترکیہ بھیجی گئی ہیں ان کے ساتھ سازو سامان گاریاں اور ڈارک سکوائٹس اور سو سے زیادہ فوجی حلکار موجود رہے ہیں ان ٹیموں کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو تلاش کرنے اور ان سے نکالنے کے لئے خصوصی آلات بھیجے گئے ہیں جو ملبے سے بچاؤ کی آپریشنز کرنے کے لئے چکتے ہیں امدادی سامان میں پاور ٹولز، لائٹنگ کا سامان، اے لفٹن بیکس اور چینسا، اینگل کٹر، روٹری، ریسکیو، آری وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ خصوصی تربیت یافتہ ڈارک سکوائٹس کو بھی ریسکیو مشن کے ساتھ بھیجا گیا ہے